اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک اور اعتراض پر بات کریں گے جو صحیح بخاری کی ایک حدیث پر کیا گیا ہے حدیث کا منمانہ ترجمہ کر کے کس طرح اس سے اپنے مطلب کی بات نکالی جا رہی ہے وہ آپ اس اعتراض میں دیکھیں گے آئیے اعتراض کیا ہے وہ جانتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کے تھمینیل پر لکھا ہوا ہے اسلام کا وہ اتحاس جو آپ کو ہندو بننے پر مجبور کر دے گا سبسی مہتپونر پہلی حدیث ہے شہیح بخاری شریف حدیث یہ والی تو اسی سے ہم پڑھتے ہیں اس کا دوسرا پارہ کتابوس صلات کتابوس صلات جس میں نماز کا بیورن بیورت پسکت کیا گیا ہے اس کا پانچمہ بیان آپ پڑھیں گے پانچمہ بیان کی تین سو انسٹھ نمبر حدیث تو صل اللہ علیہ وسلم یہ محمد صاحب کا نام ہے تو صل اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں یدی آپ کے پاس ایک ہی وستر ہے تو آپ اس وستر کو کندے پر ڈالی انہیں کہیں من ڈالی مطلب میوستر ہو کرکے آپ نماز ادا کریے کندے پر ڈالیجئے پھر آپ میوستر نہیں کہنا لیے ایک ہی وستر ہے تو دیکھیں اس سمیں عرب میں کپڑوں کی کمی تھی ان کے پاس پہنے کے لئے کپڑی آدھی کم ہوتی تھی ابھی پتا چلے گا جب محمد صاحب کے بارے میں وہ پتا ہوں گا آپ کو آئیے سب سے پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس کا حوالہ اس اعتراض میں دیا گیا ہے بخاری حدیث نمبر تین سو انسٹھ میں ہے کہ نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس طرح ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندے پر کچھ نہ ہو یعنی کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندوں پر کچھ نہ ہو اب آپ بتائیں کہ اس میں اعتراض کرنے والی کیا بات ہے یہ اسلام دشمنی ہی تو ہے کہ جب اسلام پردے کا حکم دیتا ہے تو اس کا بھی لوگ مزاق اڑاتے ہیں اور جہاں پردے کا حکم ہے اسے بے پردگی ثابت کر کے بھی اس کا مزاق بناتے ہیں اس میں نروست رہونے یا بینا کپڑے کے نماز پڑھنے کے بات ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران جس طرح عام حالات میں پرائیویٹ پارس یعنی ضروری سطر ناف سے گھٹنے تک ڈھکنا ضروری ہے اسی طرح نماز کے دوران یہ پردہ اور بڑھ جاتا ہے نماز میں اوپری بدن یعنی کندہ بھی ڈھکا رہنا چاہیے یعنی جو چادر یا کپڑا ہو اس کو کمر پر باندنے کے بجائے کندے پر باندے اور نیچے تک لٹکائے رکھے تاکہ جسم کے نچلے حصے کے ساتھ اوپری حصہ بھی ڈھکا رہے اس لئے کہ آدمی کے پاس اگر ایک ہی کپڑا ہو اور اس کو کمر سے باندے گا تو صرف نچلے حصے ہی کو کور کر سکے گا اور اوپر کا کھلا رہ جائے گا لیکن اگر اوپر سے باندے گا تو پورا ڈھکا رہے گا یہی بات صحیح بخاری کے سب سے مانے جانے ایکسپلینر امام ابن حجر نے بھی کہی ہے اسلام تو وہ مذاب ہے جس نے وستر اور پردے کا خاص خیال لکھا ہے اسلام میں مرد کو ناف سے گھٹنے تک کا جسم ڈھکنا فرض ہے اگر نماز میں کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی نماز کے علاوہ بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے اللہ نے سورہ آراف سورہ نمبر سات آیت نمبر چھبیس میں فرمایا اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا ہے یعنی وستر اتارا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے اور جو زیب و زینت اور سجنے سورنے کا ذریعہ بھی ہے اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے اور وہی تقوی کا لباس ہی بہتر ہے یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں اس آیت میں انسان کے لئے لباس کی اہمیت بھی بیان فرمائی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے اور ساتھ ہی لباس انسان کے لئے زینت اور خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے ایک اچھے لباس کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ دونوں مقصد پورے کرے اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے اب آئیے مردوں کے پردے کے سلسلے میں کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں کہ مرد کو کن چیزوں کا پردہ کرنا چاہیے اسلام نے تو مرد کو ران یعنی جانگ جس کو انگلیش میں تھائی کہتے ہیں اس کو بھی ٹھکنا ضروری قرار دیا ہے بہت ساری حادیث میں آیا ہے کہ مرد کا سطر گھٹنے اور ناف کے درمیان ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر 4014 میں ہے ایک صحابی جن کا نام جرہد ہے اور وہ صحابہ صفحہ میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے اور میری ران کھلی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ ران سطر ہے یعنی اس کو چھپانا ضروری ہے امام احمد نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 2495 میں ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمر کے پاس سے گزرے تو معمر کی جانگیں ننگی تھی اور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے معمر اپنی رانے ڈھاپ لوکیوں کی رانے سطر میں شامل ہیں صحیح بخاری کی جس حدیث پر ہم بات کر رہے ہیں اس کی روح سے نمازی کے کندوں پر بھی لباس کا کچھ ہونا ضروری ہے مگر افضل یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اس کا لباس زینت اور سجنے سورنے کے مفہوم کو پورا کرنے والا ہو جیسا کہ قرآن کی سورہ نمبر سات آیت نمبر 31 میں ہے یعنی اے آدم کی نسل کے لوگوں ہر نماز کے وقت کپڑے پہن کر اور بند سمر کر جایا کرو پیارے مطروں آپ سے نویدن ہے کہ جتنی بھی باتیں اس اعتراض کے بارے میں آپ کو بتلائی گئی ہیں وہ ست ہیں اور ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں پرارتنا کرتے ہیں کہ ہم کو رب ست مارگ پر چلائے اسلام پر ہم اعتراض کرنے والوں کو اسلام سے جواب دیں اور انہیں بتلائیں کہ اسلام اعتراض کرنے والا مذہب نہیں بلکہ اسلام وہ مذہب ہے جس کو قبول کر کے سماج اور معاشرے میں امن و شانتی لائی جاتی ہے اس کی طرف ہم مل کر کے کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں